السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کا موقع ہے اور بہت سارے سوال قربانی کے متعلق ہی آ رہے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میری بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے کیا میری بیوی خود کرے گی قربانی یا میں اس کی طرف سے کر سکتا ہوں کیونکہ میری بیوی کے پاس زیورات تو ہیں نساب کو پہنچ رہے ہیں لیکن قربانی کے لئے پیسے نہیں ہیں تو میں اس کی طرف سے قربانی کروں گا تو قربانی ہو جائے گی دیکھیں یہ مسئلہ بہت زیادہ جب بھی قربانی آتی ہے پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں قربانی اسی کے اوپر واجب ہے وہی کرے گا جو صاحب نساب ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے اب رہی بات بیوی کی تو بیوی کے پاس واقعہ تن پیسے نکتی موجود نہیں ہوتے زیورات ہوتے جس کی وجہ سے قربانی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے اب یہ قربانی ہے تو بیوی کے اوپر واجب اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ گناہگار ہوگی لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے لیکن وہ کر دیتا ہے تو یہ شوہر کا احسان ہے یہ اپنی بیوی کو اوپر احسان کرتے ہوئے قربانی کر دے گا تو یہ قربانی ہو جائے گی اور شوہروں کو چاہیے کہ یہ احسان بیوی کے اوپر کرے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا ہے تو آپ اتنا بھی احسان نہیں کر سکتے وہ گھر کے کام کاج میں مشہور رہتی ہے وہ پیسہ نہیں کما سکتی اس کے پاس جمع پونجی نہیں ہوتی خاون تو کمائی کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو یہ خاون کو چاہیے کہ بیوی کی طرف سے قربانی خرید کے لائے اور اسی کی طرف سے جو واجب قربانی ہے اس کو ادا کر دے انشاءاللہ یہ بیوی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اور اگر بالفرض شوہر قربانی خرید کے نہیں لاتا بیوی کے اوپر احسان نہیں کرتا تو اب شوہر گناہگار نہیں ہوگا بیوی ہی گناہگار ہوگی اسی طرح زکاة کا مسئلہ ہے بیوی کے اوپر زکاة ہے تو شوہر اگر ادا کر دے گا تو یہ شوہر کا احسان ہوگا اگر شوہر ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا وہ بیوی ہی گناہگار ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ عورت بیوہ ہے اس کا خامد ہے ہی نہیں اور وہ خود بھی قربانی نہیں کر سکتی لیکن صاحبِ نساب ہے تو اس کا بیٹا اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یہ بیٹے کا اپنی ماں کے اوپر احسان ہوگا اگر بیٹا نہیں کرے گا تو بیٹا گناہگار نہیں ہوگا وہ عورت ہی گناہگار ہوگی اگر اس کی طرف سے قربانی ادا نہ کی گئے اور اسی طرح گھر کے اندر اگر بہن موجود ہے اور صاحبِ نساب ہے اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں کہ وہ قربانی کرے اب بھائی کے پاس پیسے موجود ہیں تو بھائی اپنی بہن کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اور اگر یہ کرے گا تو یہ بہن کے اوپر بھائی کا احسان ہوگا اور اسی طرح اگر گھر کے اندر بیٹی موجود ہے جو صاحب نساب ہے بالغ ہے آکل ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی کر نہیں سکتی پیسے موجود نہیں ہیں تو اس کا والد اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یہ والد کا اس کے اوپر احسان ہوگا والد اس کا حق دار نہیں ہے کہ وہ قربانی کریں لیکن یہ احسان کرتے ہوئے بیٹی کے اوپر قربانی کر سکتا ہے قربانی ہو جائے گی ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ